انشاءاللہ جی تو فائنلی ہماری فرائی فیش بلکل ریڈی ہے بہت مزیدار بہت ٹیسٹی ہے بلکل سمپل سائز کا میتھرڈ ہے فرائی کرنے کا آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو پنجابی فوڈ بلوگز ویورز کیا حال ہے کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ویورز جیسا کہ سردیوں کا سیزن کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور سردیوں کے کھانے گرمہ گرم کھانے ان کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے فیش فرائی کی چونکہ بہت مزیدار بنتی ہے تقریبا سب لوگوں کو پسند ہے اور سردیوں کے لیے تو خاص طور پر ہی اس کی کیا بات ہے بڑی مزیدار بنے گی جس طرح میں یہ ریسپی آپ کو بتاؤں گی جس طرح میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی آپ اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے فیش فرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی بڑی مزیدار بنے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بلکل سیمپل سے انگرینر سے بنے گی میں نے کوئی خاص مثال نہیں کوئی خاص اس میں سپائسز استعمال نہیں کیے بلکہ جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں بلکل سیمپل طریقے سے میں نے اس کو انشاءاللہ فرائی کرنا ہے تو آپ ضرور اس ریسپی کو فالو کیجئے اور ٹرائی کیجئے گا اور فیملی اور فرینز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا ساکہ ہر نئی آنے والی ریسپی اب تک جلدی پہنچے جی تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیے جی تقریباً دو کلو سے کچھ کم تو یہ جو جی فش تھی تقریباً تھی دو کلو سے کچھ کم یعنی کہ تقریباً پونے دو کلو یہ فش تھی اور کافی بڑی ساری تھی تو اس کو میں نے مسالہ لگا لیا ہے مسالہ کیا لگایا ہے اس میں نمک میرچ سرخ اور لیمن صرف لیمن یہ چیزیں میں نے مکس کی ہیں ان کو لگا دیا اور لیمن تھے جی تقریباً میرے پاس 12 سے 13 لیمن تھے میڈیم سائز کے ان کو نچوڑ کے ان کا ارق نکال کے تو وہ لیمن کا رس نکال کے میں نے اس میں نمک اور میرچوں میں مکس کیا ہے اور وہ میں نے لگا دیا ہے اس کو میں نے لگائیں جی یہ کٹ اس طرح کر کے یہ کٹ لگائیں اب ان میں بھی میں لگا دوں گی اس طرح کر کے یہ دیکھئے تاکہ سارا جو مسالہ ہے یہ اس میں ہو جائے جذب یہ میں نے لگا دیا ہے اب میرے پاس ایک فش اور ہے یہ اس سے کچھ چھوٹی تھی تقریباً ڈیڑھ کلو کی تھی تو اس کو بھی میں نے اس طرح لمبے لمبے پیسیز میں جو ہے نا کٹوالی ہے تو اب اس کو میں لگاؤں گی مسالہ اس کے لئے میں مسالہ بنا رہی ہوں یہ تقریباً ون ٹی سپون سوری ون ٹیبل سپون سرخ میرے چاہے ون ٹیبل سپون نمک ہے اور یہ بلے لیمن ہے میرے پاس لیمن نچوڑ کے ان کا برس نکالوں گی ان میں کرلوں گی مکس اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو فش کو اس میں اچھی طرح مل لوں گی جی تو مسالہ میں نے لگا دیا ہے اب یہ ہے جوائن میرے پاس اجوائن کو میں نے اچھی طرح اسی طرح ہتھیلی پر ہی مل لیا ہے اب میں یہ بھی لگا دیتے ہوں اس میں اس سے ذرا اس کا ٹیسٹ جائے نا وہ اچھا ہاتھتا ہے میرینیٹ میں اسے کر چکی ہوں مسالہ وغیرہ اچھی طرح لگا چکی ہوں اب میں اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لئے تو دونوں کو میں نے اچھی طرح سے مسالے لگا کے اب رکھ دینا ہے دو گھنٹے بعد انشاءاللہ میں اس کو اٹھا ہوں یہ تو دو گھنٹے ہو چکے مسالے اچھی طرح جذب ہو چکے میں نے ان کو نکال لیا ہے فریج سے اب تو اب ان کے لئے میں علیتہ سے مسالہ بناتیم یہ میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون حلدی لیا اور تقریباً چار ٹیبل سپون پانی ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹکی بر نمک یہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو میں اس میں نمک یہ ڈال دیں گے مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کو میں اس میں شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ یہ جو بیسن ہے یہ مچھلی پر کسی حد تک لگ جائے بہت زیادہ کوٹنگ اس کی نہیں کرنی کیونکہ ہم اگر زیادہ کوٹنگ کریں گے تو وہ اتر کے گیر جاتا ہے جب ہم فرائی کرتے ہیں تو ہم نارمل سی میڈیم سی اس پر کوٹنگ مطلب کہ ہو جائے گی بس جب ہم اس میں بیسن ڈال دیں گے مکس کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس پر لگ جائے گا یہ گرم مسالہ ہے یہ اس پر ڈال دیں گے کچھ اس کو بھی مکس کر لیں گے آئل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ میں پہلے استعمال کر چکی ہوں آئل اس میں میں نے مچھلی بنائی تھی تو وہی میرے پاس آئل پڑا ہے اور میں نے وہ ہی دوبارہ رکھ لیا گرم کرنے کے لئے اب گرم ہو چکا ہے اچھی طرح سے تو اب اس میں میں فش جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ میں نہیں ڈالوں گی بس چار سے پانچ پیس ہی ڈالوں گی جو اچھی طرح سے اس میں فرائی ہو سکے میڈیم فلیم پہ میں اس کو فرائی کروں گی کیونکہ اگر زیادہ ہائی فلیم کریں گے تو اس طرح یہ مطلب کہ اس کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور جلنے کا اس کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی میڈیم فلیم پہ ہی میں فرائی کروں گی سائیڈ اب اس کی چینز کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سائیڈیں سائیڈیں سبیتون سُجب سوڑی سال سم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تو ہماری فرائی فش بلکل ریڈی ہے بہت گریسپی مزے دار بہت ٹیسٹی ڈلیشیز بنی ہے بلکل سمپل سے انگریڈرنس میں نے استعمال کی ہے اس میں کوئی خاص سپائسز وغیرہ نہیں جوز کیے اور سادہ سے طریقے سے اس کو فرائی کیا ہے لیکن بہت مزے کی بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک جلدی پہنچیں اس طرح آپ اس کو فرائی کر کے مچھلی کو فرائی کر کے کھائیں گے تو اس کی جو غزائیت ہے وہ بھی برقرار رہے گی اور مزے دار بھی بنے گی سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ ساتھ میں ہے جی یہ رائیتہ دہی کا اور پدینے اور دہی کا رائیتہ ہے اور ساتھ میں ہے کیچپ اور بہت مزا آنے والا ہے اس کو کھا کے اجازت اللہ پاک آپ سب کو اپنی افضو مانے میں رکھے خوش رکھے صحت تا اندرستی عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا اپنی فیملی کا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ